بھارت نے آسٹریلیا کو ان کے سب سے فیوریٹ گراؤن میں چاروں شانے چھت کر دیا ہمارے فاس بولرز کی دے بے ڈے جو سپیڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے انڈیان فاس بولرز کی دے بے ڈے سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف ہمارے فاس بولرز ہیں کہ جہاں مرضی چلے جائیں مار کھاتے جا رہے ہیں ایک طرف انڈیان فاس بولرز ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر گین ان کی لیتھل ہوتی جا رہی ہے چوہا یا کتا وہ اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کون کتا اور کون شیر ہے انڈیان نے ان کے پشوارے لال کر دیا کون یہ میجن کر سکتا ہے کہ پرت کے اندر جہاں پر آسٹریلیا ابھی تک ایک میچ نہیں ہارے اس بورے سے ہارے گا آسٹریلیا میں ایک زمانے میں ایشن ٹیم کا تصور نہیں تھا کہ وہاں جا کے میچ جیسے کہ مجھے یاد ہے آسٹریلیا ٹیم مسلسل چور چار سیریز ہار چکی ہے باڑا گواہز کا ٹروفی میں پانچوے ٹیس کا بھی برا حال پانچوے سیریز سے بھی پہلا ٹیس کا برا حال ہوا ہے تو کیا آئی پیل کوئی فیکٹر ہے جسوال نے شاید یہ جو پرت میں سنچری بنائی ہے راشد بھائی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آسٹریلیا میں اس کی چوتھی سنچری ہے لیکن وہاں کوئی نہیں بات کر رہا کہ جسوال کو آپ ٹی ٹوئنٹی میں لے لے یا ونڈے میں لے لے یا اس کو وائس کیپٹن بنا لے پاکستان میں کیا مطلب ہو رہا ہے یہاں پر آپ ایک شاٹ مارتے ہیں یہ تو اے بی دی ویلیرز والی شاٹ ہے آپ دوسری شاٹ ماریں گے یہ تو سر ڈان بریڈمن والی شاٹ ہے نو لوک شاٹ لگا ہی نہیں کہ اسٹریلیا کھیل رہے لگا ہی نہیں کہیں پر بھی اسٹریلیا کھیل رہا ہے بالنگ کر رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ٹیم کھیل رہے ہے بیٹنگ کر رہا ہے تو بہت ہی پھکا لگئے اور دونوں ایننگز میں پھکا لگئے انڈیا کے سامنے بلکہ میں کھوں گا کہ جسبریت بومرا کے سامنے دوست پورانے جامانے میں ٹیم انڈیا اپنے بلیوازوں کے دم پر کوئی میچ جیتا کرتی تھی لیکن آج وہی بھومکہ بھارت کے تیج گیندواز نبھا رہے ہیں اور یہی دیکھنے کو ملہ بورڈر گاوز کا ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں جب ٹیم انڈیا کے بلیواز ماتھ 150 رنوں پر ڈھیر ہو گئے تب ٹیم انڈیا کے گیندوازوں نے کمان سمحالی دوستو بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ آئیے دیکھتے ہیں اس پر پاکستانی میڈیا کیا باتیں کر رہی ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں نیکسٹ اپ تو ایڈی لیڈ ہے اب آسٹریلین ٹھنگ ٹینک تو کام کرے گی اس پہ بچیو نو اب ہم لکھ سب کل سے ہم لکھ دیکھ رہے ہیں پوست ویڈا جیسوال سچ ارائزنگ سٹار ان کے بڑی سٹرگل سٹھی ٹینٹ میں رہتے تھے اور کتنی اچھی باتیں کہ انڈیا میں یہ سٹارز اس طرح آ رہے ہیں اور گھروم ہو کے دیکھیں بہت بڑی سکسس ہے کہ آپ آسٹریلیا میں ایک زمانے میں ایشن ٹین کا تصور نہیں تھا کہ وہاں جا کے میچ جیسے کہ مجھے یاد ہے ایٹی ایٹی ون میں جب پاکستان کی ٹین گئی بڑی ٹین تھی جس میں جاوید میاداد زہیر عباس عمران خان اور بہت سارے بڑے نام تھے لیکن پاکستان سکسٹی ٹو پہ آل آؤٹ ہو گیا لیکن آپ نے جسوال کی بات کی راشد بھائی بھی بات کر رہے تھے میں جسوال کو تھوڑا سا پاکستان کرکٹ کا جو سینیریو ہے یا پاکستان میں جو بڑے ذہین دماغ ہیں ان کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں جسوال نے شاید یہ جو پرتوے سینچری بنائی ہے راشد بھائی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آسٹریلیا میں اس کی چوتھی سینچری ہے لیکن وہاں کوئی نہیں بات کر رہا کہ جسوال کو آپ ٹی ٹوئنٹی میں لے لیں یا ونڈے میں لے لیں یا اس کو وائس کیپٹن بنا لیں ہم تھوڑی سی پرفارمنس ہوتی ہے جسنا سود شکیل کی ہوئی سود شکیل کو ہم نے ٹیسٹ کا وائس کیپٹان بنا دیا یہاں سلمان علی آغا نے پرفارمن کرنا شروع کیا ہم نے سلمان علی آغا کو نائب کیپٹان بنا کر ابھی اگلی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ان کو کیپٹانی دے دیئے تو مطلب گیم اویرنس یا کریکٹ ڈیسیشنز ہمارے پاس پلیئرز برے نہیں ہیں یا ہمارا سسٹم اتنا خراب نہیں ہے لیکن پی سی بی ہیڈکوارٹر میں جو تنگ ٹینک ہے میرے خیال میں جو میں نے جتنا دیکھا ہے دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں شاید اتنے اچھے فیصلے ہم نہیں کر پا رہے ہیں پنجابی کی مثال ہے کہ کسی دمہو لال ہونا اپنا تھپڑ مار کے نہیں کر لی تھا آپ وہ چھوڑ دیں آپ انڈیا کی کام پیچھے وقت تا کہوہ چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا آپ کن کی چالوں کی پیچھے لگویں پہلے خود تو چلنا سیکھ لیں ویرات کولی کے بارے میں ابھی منشن ہوا کہ انہوں نے سر ڈان بریڈمن کا ریکٹ بھی توڑ دیا سچ ان ٹینڈولکر کا ریکٹ انہوں نے پہلے ہی توڑ دیا ہوا تھا دیکھیں یہ جو ریکارڈ توڑنے کی بات ہے نا ویرات کولی اگر کسی کا ریکارڈ توڑتا ہے اور ریکارڈ بناتا ہے نا ریکارڈ بریک کرتا ہے تو وہ سن کے اچھا لگتا ہے بیگوز اس کے پیچھے ایک پوری کرکٹ ہے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے اتنے سال کا ایک پروسس ہے وہی پروسس ہے اس پروسس سے سچ ان ٹینڈولکر بنے اس پروسس سے کوئی بھی پلیئر بناتا ہے وہی پروسس پولو کیا ویرات کولی نے تو جب وہ کوئی ریکارڈ بریک کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یا سیاری ڈیزارف تو بریک اینی ریکڈ اینی ڈیزارف تو میک اینی ریکڈ فر اینی بڈی ایلس لیکن پاکستان میں کیا مطلب ہو رہا ہے یہاں پر آپ ایک شوٹ مارتے ہیں یہ تو ای بی ڈی بیلیرز والی شوٹ ہے آپ دوسری شوٹ ماریں گے یہ تو سر ڈان بریڈمن والی شوٹ ہے نو لک شوٹ پچاس پہ آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں یہ میچ دو دن میں ہی ہاتھ جائے گا لیکن کیپٹن جس میں بومرہ نے جس طرح سے بولنگ کیے انہوں نے آٹھ لکھی ٹیسٹ میچ میں لیکن تو پس سپیل تھا انہوں کا وہاں سے انہوں نے سچ کر دی تھی اس ٹیسٹ میچ کی اور یہی لگ رہا تھا کہ ستر اسی پہ وہ آؤٹ ہو جائیں گے انہیں سپورٹ سیراج نے کیا اور پانچ پلیئرز پہ نام لینا بہت اہم ہے جس میں جیسوال ہیں جس میں کیل راؤن نے اوپن کیا ویراد کولی ہے سیراج ان بومرہ یہ پانچ پلیئرز نے بہت ہی زبارہ پروفارمیس دی اور یہی ٹیم ورک ہوتا ہے اور یہاں سے آففلیا میرے خیال سے غلطی ہے یہ گرین پیچ پہ ان کو بگر مشکلات ہوتی ہے وہ ہارڈ اور باؤنگ پیچ پہ کھلنے کے عادی ہے لیکن جب سے یہ نیا سٹیڈیم بنائے اور جب سے کبسکر اور بارڈر سیریز ہو رہی ہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہاں سے انڈیا گر تین میچے اور تیتتے ہیں تیتے ہیں تیتے ہیں تیتے ہیں تو دبیو ٹی میں فینل میں پہنچ سکتا ہے بہت دبریس اور دیکھنے والی سیریز ہے جی اپسلوٹی ہم لوگ سب بہت انویسٹے ہیں سیریز میں اور بیسے آج کے دن آپ کو کیا لگ رہا تھا بہت آسٹریلین باتٹرز آپ کو لگے ان کو تربل کر رہی تھی کو انڈیفرن باؤنس آپ کو کیا لگ گئی تھی کنڈیشنز پچھتو کل ہی سراب ہو گئی تھی جب ان کی تریکٹر شام بکھلنا شروع ہو گئے تھے اور جس طرح سے تین تین آؤٹ ہو گئے تھے لبشین اچھی فارم میں نہیں ہے خواجہ رہ گئے تھے لیکن ان کو پینک کا نظر آ گیا تھا کہ ان کے کیپٹن کمیں خود نائٹ ووچمن آ گئے تھے تو ایسا افصلیہ میں بہت کم ہوتا ہے کہ کیپٹن آپ کا نائٹ ووچمن آ جائے کی ضرورت ہے تو کل را شام کو ہی میت کا فیصلہ ہو گئے تھا آج تو لگ گئی تھی رہتہ کی فارم میٹیز پوری کیے اور پچھ نو ڈاؤڈ اس میں ترے کریکس بن گئے تھے آپ این ڈاؤنس ٹو پیس ہو گئی تھی باؤنسر افیکٹیو ہو گئی تھا آپ باؤنس کرتے تھے آپ کچھاتی تک بھی نہیں آتی جاتی بے سائیڈ پہ رہتی تھی کچھ بول اوپر سے رشا پنکھے نکل گئی تو ڈیفکلٹیز تو ہوتی یہاں کے پچھ میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے کل زیادہ ہے اس کے بجے سے بہت فاسٹی چیز کہلاتی ہے یہاں پہ ایکشنا بہت ملتا ہے برس پہ بہت امدہ پرفارمنس پاکستان سے ہم شاباش دیتے ہیں انڈین ٹیم کو چونکہ اچھی کریٹ کھیلنے پر شاباش ہی بنتی ہے ٹو نائنٹی پلس سے مار دیا تیسری بڑی کامیاری بھارت کی ایک سو پچاس رنس پر آؤٹ ہونے کے بعد کسی ٹیم کی رنس کے اعتبار سے دوسری بڑی فتح پھر آسٹیلین کرکٹ کی تاریخ میں ان کے ٹاپ فور کی سب سے کم کنٹیبیوشن یعنی صرف انتیس رنس یعنی کہ جوش حیدر جانی آپ بات کرتے ہیں حیدر وڈ کا ذکرم آگے کروں گا چونکہ وہاں پہ بھی لگتا ہے کچھ آسٹیلین کرکٹ میں ڈیوائیڈ شروع ہو گیا لیکن اسمان خواجہ میک سوینی سریوی سمیز یہ سب ملکے جو ٹاپ فور بڑا ٹاپ فور ہے لبو شین بھی بات میں آتے ہیں یہ صرف انتیس سندھ بنا سکے لیکن ایک چیز جس نے مجھے بڑا حیران کیا وہ یہ ہے کہ آسٹیلین ٹیم مسلسل چور چار سیریز ہار چکی ہے مارڈر گواز کا ٹروفی میں پانچوے ٹیسٹ کا بھی برا حال پانچوے سیریز کا بھی پہلا ٹیسٹ کا برا حال ہوا ہے تو کیا آئی پیل کوئی فیکٹر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے کی ویسے آسٹیلین ٹیم اچھا نہیں کھیر رہی یا بھارتی ٹیم کو کوئی فیور مر رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک زمانے میں انڈیا آسٹیلیا کے سیریز بہت کم ہوا کرتی تھی کھلاڑی دوسرے کے حلاف کم کھیلتے تھے تو وہ ایلمنٹ آف ایک کہتے ہیں نروینس یا آپ کہہ لیں ایک تجسوس یا ایک مسٹری رہتی تھی لیکن اب چونکہ اتنی زیادہ کرکٹ ہوتی ہے آئی پیل میں انڈیا آسٹیلیا کے کھلاڑیوں کے دنمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈریسنگ رہی کرتے ہیں دوستیاں بن گئی ہیں تو کہیں نہ کہ مجھے آسٹیلیا کی وہ اینگر اور وہ جو ایک آسٹیلیا کا ہارڈ ہٹنگ سٹائل تھا مجھے کام دکھائی دیتا ہے اب مجھے رہتا ہے کہ آسٹیلیا کو اگر اس چیز کو غلط ثابت کرنا ہے تو دوسرے ٹیس میچ میں ایک بڑا کم بیک کر کے دکھانا ہوگا بہت اچھی بات ہے آپ بندہ بگر بات کریں ٹریویس ہیٹ کی تو وہ شاواز دے رہے ہیں ویرات کولی کو ایک تصویر وائرل ہوئی بھی ہے لیکن میں نے ماضی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آسٹیلیا ٹیم ہارنے کے بعد حریف ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایسے بغل گیر یا فرینڈلی ہو کے اگری بات کر دی ہو وہ تو گستے میں کھڑے رہتے تھے وہ بندہ لیتے تھے دوستو جب ٹیم انڈیا کے بلے باجوں نے ماتر ایک سو پچاس رنوں پر ہی اپنے ہتھیار ڈال دیئے تب پیٹ کمیس کافی اچھل رہا تھا اور اسے دیکھ کر پاکستانی میڈیا بھی کافی اچھل رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح سے نیوزیلینڈ نے بھارت آ کر بھارت کو ہی ہرائیا اسی طرح آج آسٹیلیا ٹیم بھی بھارت کا وہ ہی حسر کرے گی لیکن ٹیم انڈیا کے گیندباجوں نے ماتر ایک گھنٹے کے اندر ہی پورا گیم ہی پلٹ کر رکھ دیا اور آج انہی پاکستانی اینکروں کی بولتی بند ہو گئی دوستو بھارتی گیندباج جسپرید بومرہ نے ایسی گھاتک گیدباجی کی جس نے کنگاروں کی کمر توڑ کر رکھ دی دوستو یہ ٹیسٹ شریف شروع ہونے سے پہلے آسٹریلیا آئی کھلاڑی کو کافی گرور تھا لیکن بھارتی ٹیم نے ان کے گرور کو چکنا چور کر دیا دوستو ویڈیو میں ان تک بنے رہنے کے لیے دھنے واد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں